خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہیں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کو میں بتانے آیا ہوں ویسے انسٹوڈینٹس جو مانو میں یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں ڈسٹینس موڈ سے ایڈمیشن لینا چاہتے تھے سیشن دوہزار بائیس تیس میں تو اس کے لیے انورسیٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تو اس ویڈیو میں وہی آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے ریلیٹیڈ ایمپورٹینٹ ڈیٹ کیا ہے کون کون سے کورسز میں ایڈمیشن ہوں گے اور اس کا کیا کیا پروسس ہوتا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دیسٹینس موڈ کورس ہوتا کیا ہے بعض دفعہ اسی دیسٹینس موڈ کورس کو اوڈی ایل اوپن دیسٹینس لرننگ کہتے ہیں بعض لوگ اسے اوپن اسکولنگ بھی کہتے ہیں یا کچھ جگہوں پہ اسے پرائیوٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سب کے سب ایک ہی کورس کا نام ہے مانو میں اسے دیسٹینس موڈ ڈی 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 اس کا ڈائریکٹڈ آف دیسٹینس ایڈکیشن ہے اس نائم سے یا پھر اوڈی ایل دونوں نائم سے اسے کہا جاتا ہے اس میں ایڈمیشن کے لیے دوہزار بائیس تیج کے لیے انیورسیٹی نے جو اپنے ویب شائٹ پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو آپ کو میں دکھاؤں یہ اسکرین پر آپ کا یہ nouٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے ت Belaya zoom کرتا ہوں ایڈمیشن نوٹیفیکیشن دوہزار بائیس تیج سیشن جولائی دوہزار بائیس یہاں پہ جولائی کیوں لکھا ہے کیونکہ 2021 میں Distance Mode کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا اس کا جو نوٹفیکیشن آیا تھا وہ جنوری 2021 میں آیا تھا جنوری 2022 میں نوٹفیکیشن آیا تھا تو اس ٹائم جن لوگوں کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کا سیشن جنوری کہلیا تھا 2022 کا اور ابھی جن لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا وہ جولائی سیشن کہلائے گا اس میں کورس کون کون سے ہیں کورس آپ کو ماسٹر ریجویشن یعنی بیچلر اور پھر ڈیپلوما تین طریقے کورسز ہیں ماسٹر میں صرف تین سبجیکٹ ہے اے میں اردو اے میں انگلیش اے میں اسلامی کسٹڈیز اور بیچلر کی بات کریں گے دو اس میں آپ کا بی اے ہے اور بی قوم ہے اس کے علاوہ ڈیپلوما ہے دو ڈیپلوما ان ٹیچنگ انگلیش ہے ڈیپلوما ان جرنالیزم ان ماس کمیونکیشن ہے اور سٹیفیکٹ کورس اس طریقے کے یہ تین ایکسٹر کورس ہے ان سارے کورسز میں مانو اس بار ڈسٹینس موڈ اپنے اہاں سے کرائے گی اور اس کے لئے ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں ایک چیز اور لکھا ہے کہ پروسپیکٹس جو ہے وہ 31 جولائی کو انیورسٹی کے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا پروسپیکٹس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ہوتا ہے یہاں پہ صرف آپ کو شورٹ یا سمری طرح پہ یک طریقے سے یہ نیوز پیپر کا یہ کٹنگ دیا دیا گیا ہے کہ نیوز والے اسے اپنے یہاں پبلش کریں گے اس میں بس یہی بتایا گیا ہے کہ 31 جولائی کو ویب سائٹ پر پروسپیکٹس آ جائے گا فارم فلپ کا جو لاشٹ ڈیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا 20 اکتوبر ہوگا فارم اپلائی کرنے کے بعد جو لوگ اپلائی کریں گے ان کو فی پیمینٹ کرنا ہوگا فی پیمینٹ کے لیے دیٹ 31 اکتوبر ہے مطلب جو اپلائی کریں گے ان کو میسیج آیا کہ ہاں پہ ایڈمیشن کی ریلیجیبل ہے آپ اپنا کورس فی پی کریں تو وہ کورس فی کا جو پیمینٹ 31 اکتوبر تک کر سکتے ہیں یہی اس ویڈیو میں نوٹیفیکیشن دینا تھا اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے دیسٹنس موڈ ایڈمیشن کے ریگارڈنگ تو اس کے لیے انہوں نے اپنا ہیلپ ڈیسک نمبر جاری کیا ہے اس نمبر پر آپ کو میس کول کر کے آپ بات کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مانو کا جو ریجنل سینٹر یا سب ریجنل سینٹر ہے جو کہ آپ کا نیو دیل ہی کولکاتا بینگلورو ممبئی پٹنا دربھنگا بھوپال راچی سری نگر امرواتی ہیدراباد جمہو نوح وارانسی اور لکھناؤ میں ہیں ان میں سے کسی بھی سینٹر پر جا کر آپ اس کے ریگارڈنگ ایکسٹرا معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مانو کا اوفیشیل ویب سائٹ بھی ہے مانو.edu.in سلیش ڈی ڈی سوری ڈی 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 تو اس ویب سائٹ پر آپ وزٹ کر کے بھی مانو کے ریگارڈنگ انفرمیشنز حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں ابھی تک آپ نے رزوان زہر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سب ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے ہم پھر ملیں گے آپ سب سے اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ